بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس تاریخ کو لگے گا اور تیسری بات یہ کہ سورج گرہن کن کن مقامات پر دنیا میں نظر آئے گا اور چوتھی بات یہ کہ کیا سورج گرہن کا حاملہ عورت پر اوپر کوئی اصل مرتب ہوتا ہے یا نہیں تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز کہ سورج گرہن کب لگتا ہے سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے یہ کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی کلی یہ سورج گرہن جو لگنے والا ہے یہ جزوی ہوگا دوسری بات یہ کہ سورج گرہن تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو عالمی وقت کے مطابق ایک بج کر اٹھالیس منٹ پر لگنا شروع ہوگا تین بج کر ایک منٹ پر مکمل ہو جائے گا اور چار بج کر تیرہ منٹ پر اختتام پذیر ہوگا جبکہ اس وقت پاکستان میں جب سورج لگنا شروع ہوگا تو چھے بج کر اٹھالیس منٹ ہو رہے ہوں گے آٹھ بج کر ایک منٹ پر مکمل ہو جائے گا اور نو بج کر تیرہ منٹ پر ختم ہو جائے گا تیسری بات تیسری بات کہ یہ سورج گرہن دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جا سکے گا تو یہ سورج گرہن آسٹریلیا نیوزی لینڈ انڈیا نوشن پیسیفک یعنی بہر القاہل میں دیکھا جا سکے گا البتہ انٹارک ٹیکہ میں بھی اس کا کچھ حصہ دیکھا جا سکے گا اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت پر کیا سورج گرہن کے یا چاند گرہن کے سائٹ افیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ یہ تمام تر تواہمات ہیں ان کا شریعت متہارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب یہ لگیں تو توبہ اور استغفار کرنا چاہئے جبکہ اس سے حاملہ عورت کے حمل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے لئے ہماری تفصیلی ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر ہم اس کا لنک دے رہے ہیں آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں